اسلام علیکم ندین صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ندین صاحب سب سے پہلے تو اب جا نیوز کی جانب سے آل پاکستان جمعیز و سباس ویل فیڈ سوسائیٹی ہیدر باز زون کا جنرل سیکریٹری منتخب ہونے پر مبارک باد پیش کرتا ہوں اور ان تمام عوض داران کارکنان رضا کاران کو بھی میں مبارک باد پیش کرتا ہوں جو آل پاکستان جمعیز ویل فیڈ سوسائیٹی کے لیے کام کرتے ہیں میں نے آپ سے معلوم یہ کرنا تھا کہ موجودہ صورتحال جس کی وجہ سے کرونا وائرس کی وجہ سے جو بہران سے ہم دو چار ہیں اس کے متعلق آپ مجھے تفصیلات سے آگا کریں میں نے سنائے کہ آپ نے ہیدر آباد میں جمعیز ویل فیڈ فارم سے راشن کی تقسیم اور کرونا وائرس کے حوالے سے کچھ خدمات انجام دی ہیں تو اس کے متعلق مجھے تفصیلات سے آگا کریں تاکہ ہم اپنے آبیا چینل کے اوپر اس کو وائرل کرسکیں بہت شکریہ جناب آپ نے ہمیں آن لائن لیا اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہیدر آباد جون کی تشکیل کے بعد جو ہے وہ آلات کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے جو ہے وہ روز راشن اور جو کرونا کا معاملہ چل رہا ہے اس پر ہم نے لطیف آباد میں خاص طور پر سفائی کا اسپریے کا انتظام کیا مختلف یونٹس میں جو ہے وہ اسپریے کروائے گئے سفائی کو ووچ کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ راشن کی تقسیم کا بھی جو ہے وہ مرالہ وار پروگرام ہم کرتے رہے جس میں لطیف آباد کے مختلف یونٹس آٹھ نو دس گیارہ سات نمبر اور شہر کے مختلف یونٹس جس میں رشیگاٹ فردوس گلی ابباسی گلی لیاقت کالونی ٹنجرہ پول آفندی ٹاؤن گزراتی پڑا حالی روڈ عریب نواز کالونی اور مختلف علاقے تقریبا تقریبا جو ہے وہ ہمارے جہاں جہاں ہمارے بھائی ہیں وہاں وہاں ہم نے اس کی تقسیم کی اور ابھی تک یہ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے مختلف علاقوں میں اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ رمضان تک ہمارے پروسس جو ہے وہ چلتا رہے گا اور الحمدللہ جو ہمارے ذمہ داران ہیں ہمارے سرپرست ہیں صدر ہیں اور دیگر ذمہ داران نے جو ہے وہ بھارپور اس میں تعاون کیا دیگر مخیر حضرات نے ہمارا بھارپور ساتھ دیا ابباسی برادری کے علاوہ بھی الحمدللہ اس مرتبہ یہ عزاز حاصل ہے ادربازون کو کہ انہوں نے ابباسی برادری کے علاوہ بھی جو لوگ متاثر تھے جو ان کو بھی اس مرتبہ شامل گیا اور مرکت کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے بہت شکریہ